بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھئیو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ دھان کی پنیڑی کو پانی کس وقت لگانا چاہیے اور کتنا لگانا چاہیے ایک کومنسی مسٹیک ہے جو سارے کاشکار یعنی کہ 80% لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی جو جرمی نیشن ہے وہ کم ہوتی کہ دیکھیں جو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ پنیڑی کی بجائی کی گئی ہے کل شام کو اور پانی اس میں ابھی تک کھڑا ہوا ہے اس سے ہوگا کیا جب تمپریچر زیادہ ہوگا پانی جو ہے وہ گرم ہوگا حبس بن جائے گی تو وہ بیج جو ہے وہ اندر گلنا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو پنیڑی کی جرمی نیشن ہے بیج کی جرمی نیشن ہے وہ کم ہو جائے گی کاشکار بھئیو اس طرح کے مسئلے کے اندر آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ سب سے پہلے انگوری مارا ہوا بیج جو ہے وہ کاش کریں اب وہ کیسے ہوگا جب آپ بیج خرید کے لے کے آئیں اور اس کو پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں بوری کے اندر ڈالیں اس کو کھاڑے کے اندر رکھ دیں جب وہ چوبیس گھنٹے پانی کے اندر پڑا رہے اس کے بعد نکالیں تھوڑی دیرہ ہوا لگویں اور شام کے ٹائم اس کی بجائی کر کے پانی لگا دیں تو اگلے دن صبح زمین پانی پی جائے اگر زمین نے پانی نہیں پیا تو اس پانی کو جو ہے وہ آپ لوگوں نکال دیں اگر آپ اس پانی کو نہیں نکالیں گے تو وہ جو ہے حبس بننا شروع ہوگی اور بیج آپ کا گلنا شروع ہو جائے گا اگر تو زمین پانی پی جائے تو ٹھیک اگر نہ پیے تو رستہ آپ اس طرح کا بنائیں جس سے جو پانی ہے وہ باہر نکل جائے یہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیج جو ہے وہ ویسے ہی اندر پڑا ہوئے ابھی اور جو پانی ہے وہ بھی بہت زیادہ گہرائی تک بیج ہے اور پانی اس کے اوپر زیادہ پڑا ہوئے تو یہ مسئلے والی بات ہے اور اسی طرح یہ دوسری آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جرمنیشن یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اندر پانی نہیں ہے اب اس کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ جب آپ کی بیج کی جرمنیشن ہو جائے کم از کم ایک ایک انچی یا دیدہ انچی آپ کا پانی اس کے اندر موجود ہونا چاہیے چاہے دن کے اندر بھی آپ نے لگایا ہے اب جب پودے کا سائز تین انچ کا ہو جائے جتنا اس وقت پودے کا سائز ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ آکے آپ اس کے اندر پانی ضرورت کے مطابق لگائیں اگر پودے کا سائز ایک انچی ہے یا اس سے کم ہے تب آپ کا پانی جو ہے اس کے اندر موجود ہونا چاہیے آپ کی جو پنیڑی ہے اس کی گروہت اور جرمنیشن بڑی بہترین رہے گی تو آپ اس طریقے سے اگر آپ بجائی کریں گے تو آپ کی جرمنیشن بھی ٹھیک ہوگی گروہت بھی ٹھیک ہوگی اور آپ پانی جو ہے وہ بھی صحیح طرح سے مینج کر سکتے ہیں